محمد وامخے نامی شخص نے پیسے نہ دینے پر اپنے ہی بھاوت آسیا بیگم کے اوپر حملہ کیا بھائی محمد حسیب کو درنتی سے حملہ کیا جس کے سبب وہ شدید زخمی ہو گئے واضح رہے محمد وامخے پہلے بھی چلہ پلی جیل جا چکے ہیں سیدباد پولیس نے کیس درچ کر کے مجرم کو گرفتار کیلیا اور آگی کاروائی جاری ہے بعد ازا محمد حسیب اور ان کی اہلیہ آسیا بیگم نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات بتائی ہماری نمائندی ریپورٹ جھانگر کی خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نانڈیون نیوز کے ایڈیٹر انچیف اشتیاق احمد میں ہوں ہنان فاطمہ بیورو ریپورٹ اسکیم نانڈیون نیوز ڈیو؟ ڈیو ڈیوڑ ہے ہمارا ڈیوڑ کیا ہے مانے گا ڈیوڑ ڈیوڑ پچیس تارک کو ہایتھ گھر کی ڈیوڑ پانچ تولے پانچ تولے سونا ہے ڈیوڑ ڈیوڑ کارے کمارے خوش آگے کامی کامی کیں وہ دیو پوری علماری کی چابی ڈیوڑ ایسا بولے ڈیوڑی مطر کرے ہو ناڈیوڑ جو ہزار سات میں سولہ میں چھٹکے آئے تو ابھی آپ لوگا کمپلین کرے جی ہاں شہدہ بات پولیس کے جانے ہاں وائف اے صاحب میں صبح میں جو ہے نا 8.30 کچھ کام پر نکل گیا ہماری کام پر گئے بس جب میں کام کر رہا ہوں ہماری گھر پر گھسکے آیا آکے جو ہے نا ہماری وائف کے اوپر حملہ کرا سر پر مارنے گیا ہماری وائف ہٹ گئے تو جو ہے نا پیٹ کے اوپر مار لگا وہ بستی کے لوگاں پورے پکڑنے کے آسے گئے تو سب کو ہاتھ میں کتا ایک ہاتھ میں جو ہے نا لٹ لے لے کے تھا چھوٹی لٹ لے کے جو ہے نا مار رہا سب کو تو سب دنے ہٹ گئے دھرانتی ہاتھ میں تھی میرے کو فون کرے تو میں کام پر تھا کام پر سے میں بھاگ کے آیا آئے بات سے جو ہے نا جھوپڑی میں اس کو کون کی جگہ دیئے تھا ماں پر جھوپڑی کے پاس گیا میں انہیں وہاں جاتا مار کے بول کے میرا چھوٹا بھائی ہے بول کے میں گیا ہمدردی میں دھرانتی لے کے ایسا پچھے سے ایسا مارنے کے بس سے بھاگ کے آیا میرے گو میں پچھے سے ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ کڑ گیا میرا نیچے گر گیا پورے پبلک جھوپڑیوں کی جو ہے نا پبلک آگے ہاتھ میں سے مار کے کر کے اس سے کھیٹ لی کھیٹ کے پولیس کمپلین کرے پولیس والے پکڑ کے لے کے آئے پورے ہتیار کے ساتھ پورے ہاتھ میں کمبر میں ایک جمعہ تھا اور ہاتھ میں ایک درانتی تھی میں گو مارنے کی پوری کوشش کر رہا میں پکڑ لیا میرا ہاتھ کڑ گیا میرا اور جو ہے نا بہت پریشان کر رہا انہیں آلڑی لائفر ہیں انہیں نرسیمہ رڈی صاحب جو ہے نا اس کو دس سال کے بعد باہر جا کے اچھی زندگی جی سکتا بول کے اس کو رہائی دیئے جو فورٹی ایٹ ممبروں کو جو نا رہا کرے تھے نرسیمہ رڈی صاحب نا جنہیں اس میں سے ایک انہیں بھی ہے جو ہے نا آکے چار سال سے اتنا پریشان پورے بھائیوں کو پیسے دیو پیسے دیو میری بہن ایک چھوٹی بہن فرانہ گھر میں رہتی انہیں وہاں گھر بنا رہی تھی وہاں چلے گیا ہاں وہاں جا کے جو ہے نا دو سال سے وہاں کھا رہا رہا پیسے ویسے سب دیری میری بہن کام کر رہا دن پانچھے سور روپے مزدوری لے لے رہا سب کر رہا اب اس کے بعد کیا ہماری بہن کو ڈرانا مارنا کرنا چالو کر رہا تو ہماری بہن ڈر کے آکے ہمارے بڑے بھائی کے سول بھائی کے گھر میں رہ جاری کر رہی تھی اب وہ روری پلاری ہم لوگوں کو دیکھتے روری پلاری کیا ہوا کیا ہوا بلے تو پیسے دیو جاتا ہوں جب تک نہیں جاتا ہوں بلکے بولا تو ہم لوگ آپس میں پورے بھائیاں مل کے جو ہے نا دو ہزار تین ہزار ایسا ڈال لے کے کر لے گے بیس ہزار روپے جمع کر کے میں جا کے فراہ نگر میں اس کو بیس ہزار روپے دے کے بھی جا دیا بھیجے سو ایک مینہ بھی نہیں ہوا پھر جا کے وہاں حراسہ کر رہا چاخو لے کے بتا رہا ہماری بہن کے بچے کو اسرار کو مار ڈالتا ہوں تیر کو جان سے مار ڈالتا ہوں پیسے نے دیا تو میرے پیسے دے میں تو بیس ہزار میں جاؤں میں ہوا سترال میں جا کے آیا ہوں میرے بیسے دو سال میں بیس ہزار کما کے لائے وہ لائے لائے بلکہ جو ہے نا پھر دھمکیاں ڈر آرہا کر رہا اور جو ہے نا ہماری بہن کو جو نا حراسہ کر رہا اور پھر آ کے پھر دھر آیا دھمکایا تو پھر جو ہے نا ہماری بہن پھر تین ہزار روپے دی پھر جو ہے نا مانت تین ہزار روپے لے لے کے چلے گا اب آ کے کیا بھول رہا پچھے کی جگہ میرے گو دے دو جھوپڑی ڈال لے کے جی تو نے تو تم لوگوں کے سران اڑا دیتا ہوں درانتیاں چاکھوان لکھ لے کے پھر رہا ہماری بہن کی بھی نہیں ہے وہ اس کی بچی کی ہے انہوں نے ادھر ادھر رہ رہے کر رہے ہیں تو ادھر ادھر کئی کو رہتے ہیں امی آ کے یہاں پہ رہ جاؤ بلکہ ہماری بہن کو انہیں جو ہے نا ایک روم ایک چلہ ہمام پیخانہ یہ وہ بنا کے دی سمجھے نہیں اس میں رہ رہ ہے کہ غدداری کرا پہلے تو بیس ہزار دے کے پیجے پھیر آیا تو پھر تین ہزار دیے پھر اب کیا بھول رہا پچھے جھوپڑی ڈال لے کے رہ جاتا ہوں مہیں اب میرے گو جگہ دیو نے تو تم لوگوں کے گھردانہ اڑا دا لائف ہو گئی جس کے اس کو جس کے اس کو جس کے اس کو دے دیے پیسے اب جس کے انہوں لے لیے اب کیا بھول رہا نہیں وہ بھیل کر رہے سو پیسے تمہارے پاس یہ دیو بولکے آمدن اس کے پیسے نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہونا بولکے آکے جھگڑے کر کے پر سو پچیس تار ایک کو گھر میں گز کے مارم پیٹی کرا تو اس کا اپلیکیشن بنا ہے ہم وکیل صاحب کے ذریعے سے لے کے آکے وہ دینے بھی آیا دیے بھی نہیں وہ کل رات میں لے کے آکے تو ساب لوگاں پورے بیزی بیزی تھے وہ ماتاک اٹھا رہے کر رہے تھے اب ہم آگئے پھر اب میں سبا میں کام پہ گئے تو یہ حدیثہ کر رہا ہے کمپلینڈ کرے نا آپ کو کمپلینڈ سہید آوات پولیس ٹیشن میں کمپلینڈ کرے اور سبا میں ہتھیار کے ساتھ پکڑ کے لائے پولیس والے